بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سروائیول آف دفی ٹیسٹ یہ ایک رول جو ہے ازل سے کام کر رہا ہے افریقہ کے جنگلوں میں صبح و صویرے ایک ہرن اس خیال سے نکلتا ہے کہ اس کو آج تیز بھاگنا ہے اگر وہ تیز نہیں بھاگ سکے گا تو کوئی چیتا شیر کوئی درندہ اس کو شکار کر لے گا اور ایک شیر اور چیتا اس امید کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ نکلتا ہے کہ اس نے تیز دوڑنا ہے تاکہ کسی کا شکار کر سکے اگر نہیں شکار کر سکے گا تو پھر رات کو بکھ رہے گا اور ایک دن مر جائے گا سروائیول آف دفی ٹیسٹ کی جنگ جاری ہے تیز دوڑنا تیز بھاگنا آگے نکلنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کو مات دینا ہے بلکہ یہ آپ کی سروائیول آپ کے بقا آپ کی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی زمین کے اوپر ڈائنو سار جیسی بڑی مخلوق رہی ہے لیکن فٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گئے اور کئی جانور آپ پڑھتے رہتے ہیں ڈسٹنکٹ اینیملز ہیں جو بلکل ٹھائٹنڈ ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں کیونکہ وہ اپنی سروائیول کو برقرار نہیں رکھ سکے ہم سوچتے ہیں یہاں انڈس سیولائزیشن دریائے سندھ پہ ایک سیولائزیشن ایک تہذیب آباد تھی موجوداروں اور حرپا کی تہذیب ہم جسے کہتے ہیں اور ہمامن ہمارے لوگ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اباؤ اجداد تھے لیکن یاد رکھیں کہ وہ ہمارے اباؤ اجداد نہیں تھے ان کے اوپر آرینز نے حملہ کیا تھا اور ان کو ختم کر دیا تھا اور ہم جو ہے آرین نسل سے ہیں اس نسل سے رہی نہیں ہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ فٹ رہنا آگے بڑھنا انسان کی سروائیول کیلئے انتہائی ضروری ہے ہم مثالیں دیتے ہیں کئی آرگنائزیشن نوکیا جیسی آرگنائزیشن اور کئی کمپنیز جو ہے کسی وقت اروج پہ تھی لیکن فٹ نہیں رہی تو ایکسٹنکٹ ہو گئی وہ صفحہ ہستی سے میٹ گئی ہیں ہم جب اپنی طرف دیکھتے ہیں are we surviving for the fittest are we striving for the fittest یہاں روز ہم ایک دن گزارتے ہیں just one day we spend اور ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ we are to run fast we are to run fast not for the sake of winning but for the survival کیا ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم نے سب سے اچھا سوچنا ہے آج ہم نے سب سے اچھا بولنا ہے جیسے آپ کے ساتھی ہم نے ہر چیز کو غور سے سننا ہے ہم نے ہر کام کو ایکسیلنس کے ساتھ کرنا ہے آئی ایم ٹو لانچ مائی بیٹر ورزن آج کے دن میں نے وہ کام کرنے ہیں کہ پہلے جو سستی اور کہلی میں نہیں کر سکا آج میں نے کر گزرنے ہیں ایوری ڈی شوڈ ڈان ٹو بی دی فیٹیسٹ ہر لحاظ سے فیٹیسٹ سوچنے کے حساب سے بولنے کے حساب سے پڑھنے کے حساب سے تعلقات کے حساب سے اپنے آپ کو ہر روز بیتر سے بیتر پنانے کی جد و جود میں لگے رہے ہیں ورنہ اللہ نہ کرے we will be extinct thank you very much بیتر